وحی جو رک گئی تھی منقطع ہو گئی تھی یہ وحی جو منقطع رہی اس کی مدت کتنی تھی اس کے بارے میں ابن سعد جن کی کتاب الطبقات الكبرا یا الطبقات الكبیر ہے اس میں روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ وحی کی بندش کی مدت چند دن تھی یعنی اقرأ بسم ربکالذی خلق محلی ملاقات جو جبریل امین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اس کے بعد صرف چند دنوں تک وحی بند رہی کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو سال بلکہ دھائی سال تین سال تک وحی مقطع رہی اور کچھ لوگوں نے کہا چھے مہینہ لیکن زیادہ صحیح راجح یہ ہے کہ وحی صرف چند دنوں تک منقطع رہی اور شیخ صفی الرحمن مبارک بھولی رحمہ اللہ نے ترجیح دی کہ یہ وحی جو منقطع رہی صرف دس دن تک اور انہوں نے ترجیح اس طرح کی کہ پہلی ملاقات جبریل امین سے یکیس رمضان میں ہوئی آپ کو اس وقت نبوت مل گئی ہے اور آپ گھر لوٹے ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہوئی ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ یہ تو وہ فرشہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرہ لوٹ آئے کیوں لوٹ آئے کیسی ہے کہ آپ نبوت سے تین سال کے ہر رمضان میں غار حرہ میں اللہ کی عبادت کے لیے مصروف رہتے تھے اعتقام میں بیٹھ جاتے تھے تنہائی اختیار کر لیتے تھے تو یہ کیس رمضان کی بات تھی پھر جب مکمل دس دن ہو گیا یعنی رمضان ختم ہو گیا یکم شوال کو آپ نازل ہو رہے تھے تب پھر سے آپ نے جبریل امین کو دیکھا بہرحال المہم یہ مدت کتنی تھی اللہ علم لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی حزینوں غمگین ہو گئے وحی کے لیے اور آپ اس کے منتظر ہو گئے جب امام بخالی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حزین اور غمگین ہوئے وحی کی منقطع ہو جانی کی وجہ سے کہ آپ بلند بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچتے تھے اور آپ اپنے آپ کو پھیک دینے کا ارادہ کرتے تھے کرنا چاہتے تھے لیکن سامنے چبریلِ امین ممدار ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یا محمد انکا لرسول اللہ حقا کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول پر حق ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استراب تھم جاتا تھا اور آپ کے نفس کو قرار اور سکون مل جاتا تھا پھر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے تھے لیکن پھر جب کچھ مدت گزرتی تھی تو پھر وہی خیالات آتے تھے اور آپ پہاڑ پر چڑھتے تھے اور پھر جب یہ ارادہ کرتے تھے تو جبریلِ امین ظاہر ہو جاتے تھے اور وہی بات کہتے تھے جبریلِ امین جو مسلسل یا جو پہلے مرتبہ انہوں نے کہا تھا کی انکا لرسول اللہ حقا کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں آگے جانے سے پہلے اس واقعے سے دو اہم فائدہ حاصل ہو رہا پہلا فائدہ یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ حکمت اس مدتے انقطاع میں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف آپ کا ڈر آپ کی گھبراہت ختم ہو جائے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی جبریلی امین سے گھبراہ گئے تھے تو تاکہ یہ گھبراہت یہ خوف زائل ہو جائے تو کچھ عرصے تک وحی منقطع رہی اور ساتھی ساتھ تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو ایک شوق پیدا ہو وحی کی استقبال کے لئے دوسرا فائدہ یہ بھائیو ہے کہ یہ وحی اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ وحی نہیں لاتت اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحی اللہ تعالی کے ہاتھ میں اللہ کے اختیار میں جب چاہتا نازل کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں جب چاہیں جب چاہیں وحی کو نازل کر لے یہ اللہ تعالی وحدہو کے اختیار میں بہترحال جب اس طرح کچھ مدت گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زائل ہو گیا اور آپ کے اندر شوق پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت اعتقام مکمل کیا اور غال حیرہ سے نازل آپ ہوئے اور جب پتنے وادی میں پہنچے تو ایک آواز آئی کسی نے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہنے طرف دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا وہاں طرف آپ نے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آیا آگے آپ نے دیکھا کچھ بھی نہیں پیچھے بھی کچھ بھی نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ایک چیز نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہی فریشہ جو غار حیرہ میں آیا تھا اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گھبرائے در گئے گھر پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہمیں کمبل اڑھا دو ہمیں چادر اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا اڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھنڈا پانی ڈال دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی یہ صورت نازل کی یا قرآن مجید کی اس صورت کی چند آیتیں نازل کی یا ایوہ المتثر اے کمبل پوش کم فاندر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو وثیابک فطحر اور اپنے کپڑے کو صاف سترا رکھو وروجز فہجر اور ایسے ہی ہر وہ چیز جس میں ناراضگی ہے اللہ تعالی کی اس سے کر لو یا ہر وہ چیز جس میں گندگی ہے اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ پھر اس طرح وحی میں بھائی ہو وحی میں گرمی پیدا ہوئی اور مسلسل وحی نازل ہوتے رہی اس صورت میں دو اہم باتیں پائی جا رہی ہیں یا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اہم بات یا دو باتیں یا دو حکم اللہ تعالی نے دیا پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو ڈرائیں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے پچائیں لوگوں کو اللہ وحدہو کی عبادت کے طرف بلائیں اور شرک سے روکیں اور دوسری بات یا دوسرا حکم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے اپنی نفس اپنی نفس کو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق چلائیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں چلائیں اور اللہ کی حکم کے موافق عمل کرتے رہیں اور خود مؤمنین کے لیے اس وعے حسنہ بہتری نمونہ بنیں موسیقی موسیقی